موسیقی 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 ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ کے تحت پاکستان ائر فورس اور پاکستان نیوی کے کیڈٹ کالیجز میں دو سال کی مدد کیلئے بھیجا جا سکتا ہے معلومات آپ ان نمبرات سے حاصل کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ کا جو فارم ہے مکمل بھرا ہوا ہو اور جو بینک فیس ہے وہ پوری ہو ادروائز آپ کے درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا آخری بالکل آخری تاریخ جو ہے پندرہ اکتوبر ہے اس کے بعد سسٹم غیر فعال ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ انتخاب آپ کا جو سنٹر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی کالیج کسی بھی صورتحال میں جمع شدہ ریجسٹریشن فیس آپ کو واپس نہیں کرے گا جہاں تک ریجسٹریشن فیس کا تعلق ہے آفیسرز اور سرونگ ریٹائرڈ ملازمین کے لیے دو ہزار روپے ریجسٹریشن فیس ہے جی سیوز ان سیوز اسٹریرز اور سرونگ ریٹائرڈ حضرات کیلئے پندرہ سو روپے ہے جبکہ سیویلینز کیلئے دو ہزار پانچ سو روپے ہے یہ تمام معلومات میں نے آپ کے لیے نیچے ڈسکریپشن میں بھی رکھی ہوئی ہیں برائے میرا بنی ڈسکریپشن آپ ضرور چک کرتے رہا کریں کیونکہ وہاں پر ویڈیو سے کہیں زیادہ فرسٹ ہنڈ معلومات آپ کو دستیاب ہوتی ہیں آئیے چلتے ہیں ویب سائٹ پر جہاں پر جو معلومات میں نے آپ کو بتائی تھی مزید معلومات جو آپ کو درکار ہیں وہ یہاں پر میں آپ کو دے رہا ہوں جو بالکل آخری تاریخ ہے جس کے بعد سسٹم غیر فعال ہو جائے گا وہ پندرہ اکتوبر سیٹرڈے ہفتے کا دن ہے اگر آپ ریجسٹر ہیں پہلے سے تو یوزر نیم اور پاسورڈ دے کے آپ لوگن ہو جائیں لیکن اگر نئے ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں ریجسٹر نہیں ہے پہلے سے تو آپ نیو ریجسٹریشن کی ہدایت کے مطابق اپنا ایک آنٹ ریجسٹر کریں ریجسٹریشن مکمل کرنے پر ملیٹری کالیج جہلم کی طرف سے آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ آپ کی ای میل پر آپ کو مل جائے گا اگر ای میل پر نہیں آیا تو آپ ان باکس کی بجائے اگر ان باکس میں نہیں ہے تو سپیم یا جنگ فولڈر چک کریں درخواست فارم بھرنے سے پہلے کمپیوٹر میں پاسپورٹ سائز فوٹو سیو کر لیں فوٹو اپلوڈ کرنے کیلئے فوٹو سیلیکٹ کریں اور اپلوڈ کا بٹن دبائیں یوزر نیم اور پاسورڈ کی مدد سے سسٹم میں لاغن کریں اور اپلیکیشن فارم پور کریں فارم پور کرنے کے بعد پریویو اور نیکسٹ کا بٹن دبائیں اور اپنی اپلیکیشن میں دی گئی معلومات پڑھ کر تسلی کر لیں کہ تمام درست ہیں اور پروسیڈ فار پیمنٹ کا بٹن دبائیں فارم میں کسی قسم کی تبدیلی کرنی ہے تو بیک پر آئیں پروسیڈ فار پیمنٹ بٹن کو کلک کرنے کے بعد آپ کو چلان فارم جو ہے وہ نظر آئے گا اس پر کلک کریں اور پرنٹ کریں اور ڈاؤن لوڈڈ جو پرنٹ فارم ہے وہ حبیب بینک کے کسی بھی برانچ میں جا کر جمع کر آئیں اس کے بعد چلان فارم پرنٹ کرنے کے بعد پروسیڈ ٹو مائی اکاؤنٹ پر دوبارہ آپ آئیں گے اور جمع شدہ بینک فیس بینک کی تفصیل پوچھے گئے فارم میں مہیا کریں کالیج کی طرف سے جمع شدہ چلان کی تصدیق دس دن میں ہو جائے گی آہ تمام کا روائی آہ مکمل آہ آن لائن ہوگی اور بذریعہ ای میل اور اس ایم ایس آپ کو اطلاع دی جائے گی اور آپ کا جو ٹیسٹ ہے ٹیسٹ سنٹر اس کے بارے میں آپ کو بذریعہ اس ایم ایس اور آپ کی ای میل کی ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا آہ بہت ہی سیمپل پروسیس ہے آن لائن ہے سب کچھ اور گھر بیٹے ہے سب کچھ آہ اسی ٹاپک پہ اسی موضوع پہ پہلی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کینڈلی وہ ویڈیو بھی آپ دیکھئے تاکہ آن لائن مکمل پروسیس جو ہے اس کے بارے میں آپ مکمل طور پر اپ ڈیٹ ہوں یہ ویڈیو اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیجئے جو کلاس ساتھویں میں پڑھ رہے ہیں یا آٹھویں میں پڑھ رہے ہیں اور ملٹری کالج جہلم میں داخلہ لینے چاہتے ہیں پانچ اکتوبر سے پہلے پہلے یہ کام ضرور کریں چاہتا ہوں آپ سے کل تک اجازت اللہ وارس موسیقی